بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم مجاہد و عظیم سپاسلار سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے ایک سپاہی نے اطلاع کی کہ سلطان ہمارے شہر میں ایک مولوی ایک عالم ایک اس طرح کا مقرر آیا ہوا ہے کہ جس کے چرچے شہر میں اور شہر سے باہر بھی ہیں یہ عالم بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے بہت ہی عالی درجے کا مقرر ہے اور اس کے گرد لوگوں کا ایک مجمع رہتا ہے اس کو سننے کے لئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا تو ان کے دل میں بھی یہ حسرت پیدا ہوئی کہ چل کر ان سے ملنا چاہیے اس عالم سے اور اس کی باتیں سننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیس بدل کر اس کے پاس جانا چاہا اور پھر سلطان اپنا بیس بدل کر اس مقرر کے پاس اس عالم کے پاس پہنچ گئے جب انہوں نے وہ پہنچے تو اس وقت ان کا بیان جاری تھا صلاح الدین ایوبی نے وہاں بیٹھ کر ان کی مکمل تقریر سنی ان کا بیان سنا جب انہوں نے اپنا بیان ختم کر لیا اپنی وعظ کو ختم کر دی تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسلمان اسے فتح نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا آپ مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں تو اس بار اس عالم نے کہا کہ دعا مانگتے رہو بیت المقدس فتح ہو جائے گا انشاءاللہ سلطان نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراں اپنی تلوار نکال لی اور اس مقرر اس خطیب اس عالم کے اوپر اپنی تلوار کر کے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس نے تم کو بیجا ہے کیونکہ سلطان نے جان لیا تھا کہ یہ شخص جو عالم کے روپ میں ہے جس نے عالم کا بیس بدلہ ہوا ہے یہ کوئی یہودی جسوس ہے اور لوگوں کو جہاد کرنے کی بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے سلطان نے اس کا سر کلم کر دیا سامنے اکرام دیکھا جائے تو آج بھی حالات کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں جو کچھ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور بیت المقدس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے مسلمان صرف مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں ہی کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اور اسرائیل کی تباہی کی اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اسرائیل زیادہ سے زیادہ طاقتوار مزید ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس وقت عملی جدوجہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر ہی اقتعاف کر لیا ہے اگر صرف دعاؤں سے ہی ظالم ٹلتے تو کبھی بھی گزوائے بدر نہ ہوتی کبھی بھی گزوائے خندق نہ ہوتی کبھی بھی کربلا کا واقعہ نہ ہوتا سامن کرام عملی جدوجہد سے منزلیں ملا کرتی ہیں اس وقت عرب اجاشیوں میں مصروف ہیں اور باقی مسلمان دعاؤں میں مصروف ہیں اللہ پاک سے التجاہ ہے کہ اللہ پاک تمام عمد مسلمان کو متحد کر کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی تفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بیلیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تکیلی جزئے چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان